اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ویلکم کرتا ہوں آپ سب لوگوں کا میری اس نیو ویڈیو میں جو کہ میں نے آج ہانڈا سٹی کار 2005 موڈل اس پر بنائی ہے آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے کہ جو ہیٹر ہے اس کا ہیٹر اس کا پروپر ورک نہیں کرتا ہونڈا سٹی کار کا اگر تو اس کو کیسے ہم اس پروپر کو کیسے صورت کریں گے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ہم نے کار کو سٹارٹ کیا ہے اور اس کو کافی ہائی آئی پیم سے ایکسپلوریٹ کر رہے ہیں اور تقریبا ہم نے اس کو 30 منٹ سے زیادہ ہو چکا ہے اس کو سٹارٹ کیا ہے لیکن اس کا جو ہیٹر ہے وہ پروپر ورک نہیں کر رہا میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ اس کا جو ہیٹر ہے اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ میکسیم ٹیمپریچر کہاں تک ابھی تک رائز ہو چکا ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سیونٹین ڈگری تک رائز ہویا ہے ٹیمپریچر جو کہ اتنے کول ویڈر میں بالکل بھی مطلب ہے ریڈر نیبل ٹیمپریچر نہیں ہے کیونکہ کول ویڈر ہے کول ویڈر میں تو مینموم آپ کا 50 پلس 60 پلس ہیٹنگ ہو تو ہیٹر جو ہے وہ ورکنگ ٹھیک رہتی ہے اندر کا انوارمنٹ جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے اس کے جو ہیٹر کو رہا ہے اس کو ہم نے دو تین دفعہ ہائی پریشر وارٹر سے اس کو کلین کرنے کی کوشش کی لیکن پہلے تو بہت زیادہ چوک تھا لیکن اب یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹیمپریچر رائز ہونا شروع ہو گیا ہے لیکن پھر بھی اتنا زیادہ ٹیمپریچر رائز نہیں ہو رہا جو کہ ہماری ریکوائیڈمنٹ ہے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تک 37.5 ڈکری تک جو ہے اس کا ٹیمپریچر رائز ہوا ہے لیکن ابھی بھی یہ ٹیمپریچر بہت اتنے کول ویتر میں یہ ٹیمپریچر جو ہے وہ پراپر ہیٹ نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو اس لئے اس کا جو ہیٹر ہے اس کو ہم ریپلیس کریں گے آج کی ویڈیو انٹرسٹنگ اس لئے ہے کیونکہ آج سے پہلے اپنے یوٹیوب پہ آپ کو کوئی بھی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی جس میں کہ ہونڈا سٹی ٹو تھو تھوزن فائی ماندل کا جو ہیٹر ہے اس کو ریپلیس کیا ہو اور ویٹاوٹ ڈیش بورٹ کھولے اس کو ریپلیس کریں جی تو جو ناظرین ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ کائن ڈی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کیا کیجئے تک جو لیٹس ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ٹائم لی ملتی رہے ہیں یہ تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھرٹی نائن پوائنٹ فائیو سمتھنگ جو ہے وہ ٹیمپریچر رائز ہوا ہے اور تقریباً آدھا گھنٹے سے زیادہ گزر چکا ہے تو اس لئے ہم نے اس کا ہیٹر رسمنٹل کرنے کا فائنلی ڈیسیجن لیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس کے ہیٹر کے جو پائپس ہیں ان کو ہم نے باہر سے ریموو کر لیا ہے اور اسی طرح اندر سے بھی ہم اس کا جو ہے ہیٹر کو ریموو کریں گے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم اس کا ٹیشپورٹ نہیں کھولیں گے اور نہ ہی اس کی جو اوریجنل گیس ہے اس کو بیسٹ کریں گے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کا ہیٹر ہے یہاں پر لگا ہوا ہے بلکل ہمارے جو ایکسپورٹر پیڈر ہے اور کلچ پیڈر ہے اس کے بلکل پاس تو اس کا جو ہیٹر ہے اس کو ریموو کرنے کے لئے اس کو ریموو کرنے کے لئے آج ہم ٹیشپورٹ نہیں کھولیں گے اور نہ ہی گاڑی کی جو اوریجنل گیس ہے اس کو ہم بیسٹ کریں گے تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھے گا تھی کہ اس میں کوئی بھی سٹیک مسٹ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو کہ آپ اگر مسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ پرابلم ہوگی اس کا ہیٹر اپلیس کرنے میں سب سے پہلے ہم اس کا جو ایکسٹرائٹر پیڈل ہے سوری جو اس کے کلچ پیڈل ہے کلچ پیڈل کو ہم ریموو کریں گے اور کلچ پیڈل دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے ریموو کیا ہے اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی جو ہیٹر کا باکس ہے ہیٹر باکس کے اوپر ایک پلاسٹک کور لگا ہوا ہے اس طرح ہیٹر اس کور کو بھی ہم سکوڈیور کی مدد سے ریموو کریں گے اور اس کو ہم دسمیٹل کریں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ہیٹر کے پائپ اور ہیٹر جو ہے وہ ہم میں بالکل کلیلی نظر آ رہا ہے مین پرابلم ہمارا کیا ہے ہمارا مین پرابلم ہے کہ جو ہمارا ہیٹر ہے وہ چوک ہو چکا ہے اس لیے اس کو ہم ریموو کریں گے تو نورمل ہی کیا ہوتا ہے کہ اس کو ریموو کرنے کے لیے بہت سے میکانک سبھی میکانک پوری گاڑی کا ٹیشپورٹ پوری گاڑی کا جو ٹیشپورٹ ہے اس کو ریموو کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہیٹر باکس جو ہے اس کو باہر نکالتے ہیں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایرو ہیٹ سے میں نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے جو کہ سب سے بڑی ہرڈل تھی ہماری اس ہیٹر کو ریموو کرنے کے لیے دیکھ سکتے ہیں کہ جو سٹیرنگ روڈ ہے سٹیرنگ روڈ ہے سٹیرنگ روڈ ہے ایک ڈیشپورٹ کے ساتھ جی ایک روڈ لگا ہوتا ہے اس کے اوپر او بیڈی ٹو کا گرپ لگا ہوتا ہے یہ گرپ جو ہے وہ ہمیں ڈسٹرپ کر رہا تھا ہیٹر ریمو کرنے میں اس کو ہم نے پرائر کی مدد سے تھوڑا سا بینڈ کیا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کے ہیٹر کے پائپس ہیں اس کو بھی ہم نے سکوڈ ڈائیور کی مدد سے ریموو کر لی گیا ہے اور اب ہم جو اس کا ہیٹر ہے اس کو جو اس کے کبر ہے کبر باکس میں اس سے باہر نکالیں گے یہ چی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیٹر جو ہے وہ کلیرلی نظر آ رہا ہے اور اس کو ہم نے ریموو کر لی گیا ہے تو اس میں سب سے جو مین کریٹی کا پائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ جو اس کا راڈ ہے اور ویڈیوڈو کا کرپ ہے وہ ڈسٹرپ کرتا تھا ہیٹر کو باہر آنے سے جو جس کے لیے اس وجہ سے سب میکینک جو ہیں وہ اس کا ڈیشپورٹ ریمو کرتے ہیں اور اس کے جو اریجنل گیا سا اس کو بیسٹ کر دیتے ہیں تو لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس گاڑی کا ہم نے ہیٹر ہے اس کو ڈسمنٹل کر چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈیشپورٹ ہے وہ اس کو ہم نے ریموو نہیں کیا تو اس طرح آپ اپنی گاڑی کی جو مطلب لیبر کاؤسٹ ہے وہ کافی زیادہ سیف کر سکتے ہیں اس میں آپ کو جو گیس کے ایکسپینس ہے وہ بھی نہیں چارج ہوں گے اور نہ ہیڈسمنٹل کرنے کے لیے ڈیشپورٹ ڈسمنٹل کا جو چارجز ہیں وہ بھی نہیں آپ کو پی کرنے پڑیں گے تو اس کا جو ہیٹر ہے اس کو ہم نے مارکٹ سے پرچیز کر لیا ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہیٹر جو ہے وہ ہم نے چائنیز کمپنی ہے بڑی اچھی پوالیٹی کا ہیٹر ہے وہ ہم نے مارکٹ سے پرچیز کیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پائپس وغیرہ بھی ساتھ ہیں بہت اچھی پوالیٹی کا بنا ہوا ہے چائنہ کا ہے لیکن اچھا اچھی اچھا ریزولٹ انشاءاللہ وہ ہمیں دے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ سیم سائز اس کا سائز وغیرہ ہم سے کر لیں گے کہ سائز وغیرہ اس کا ایکوریٹ ہے اور اس کے جو پائپس وغیرہ کے فیٹنگ ہیں وہ سیم تو سیم ہونے چاہیے کیونکہ ہم نے اس کاڑی کا ڈیشپورٹ 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 ڈی جو کہ ہماری کیار میں انسٹالڈ ہے کیونکہ وہ پائپ ہم نے تمہارے کی نکلا تک کریں اس کے لئے پورا ڈیشپورٹ کرنا پڑے گا اس لئے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم کے عقالہ ہنے غیرہ ہنے واپس ہی جگہ پر جس جہ سے ہم نے اس کو باہر کا نکال تھا اس کو واپس وہاں پر کنسٹل کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کے پائپ ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا اوائل بغیرہ اور انکے جو اورنگز وغیرہ ہیں ان کو ریپے کی نکل کریں گا۔ کہ ہم اس کو دوبارہ ری اسمبل کریں گے اور انشاءاللہ ری اسمبل کرنے کے بعد اس کو دوبارہ ہم سٹارٹ کر کے بیچے کریں گے کہ اس میں جسی قسم کا کوئی ایشو ہگر ہے تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ سال کریں گے یہ تک سکت ہے کہ اس کے جو جوائنٹس ہیں اس کو ہم نے پلائر کی مدد سے دوبارہ لوک اپ کر دیا ہے تاکہ جو پانی کی کسی قسم کی کوئی بھی لیکچ جو ہے وہ نہ ہو اور باہت سے بھی جو اس کے ہیٹر کے جو پائپس ہیں اس کو ہمیں انسٹال کریں گے اور انسٹال کر کے ہم اس کو گھاڑی کو سٹارٹ کریں گے ویور رز آپ نے ہمارے جانب کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹ لی ہمارے جانب کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کائنٹ لی اس کو شیئر بھی کیا وٹرکنیٹر ہے اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں یہ تو بیور سب دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے گھاڑی کو سٹارٹ کر دیا ہے اور جب وارٹر کا ٹیمپریچر ہے وہ آیسا آیسا انگریز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اس کو جو پاہر سے جو پائپس کی جوائنٹس ہیں ان کی بھی لیکیج بکر ہے ایک دفعہ اچھی سی چیک کر لیں گے تاکہ کسی قسم کی کوئی وارٹر لیکیج نہ ہو اور اگر وارٹر کی لیکیج ہوگی تو اس کی وجہ سے جو وارٹر ٹیول ڈاؤن ہو جائے گا اور ہمارے کار جو ہیٹ اپ ہو جائے گی تو موسم کافی ڈھنڈا ہے اس لئے ڈھنڈے موسم میں ساتھ ساتھ چائے بھی انجوائی کی جا رہی ہے اگر آپ نے بھی چائے پینی ہے ہمارے ساتھ تو آپ ہمارے برکشپ پر وزٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کو انشاءاللہ آپ کی کار کو ٹھیک بھی کریں گے اور آپ کو چائے بھی بلائیں گے انشاءاللہ تو جی تو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا جو وارٹر کا ٹیمپریچر ہے آپ ڈائریکٹ ٹیٹر پہ میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں تاکہ کسی قسم کا آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو کہ اس میں بطلب کوئی فیک ویڈیو بنائی ہے تو اس لئے میں نے آپ کو اس کی ہر چیز جو ہے وہ اور اوریجنلی جو ہے وہ آپ کو ساتھ ساتھ ٹیمپریچر بھی شو کر رہا رہا ہوں اور فٹنگ چٹنگ فٹنگ وغیرہ جو اس کی ہیں اس کو بھی واپس جس طرح ہم فٹ کر رہے ہیں وہ بھی ساری کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ کو ویڈیوز میں نے بچھو ہے وہ بنا کے سینٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے مائنڈ میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں رہے جیڈیوٹ کی تو آپ نے دیکھ سکتے ہیں اس کو دوبارہ جو ہے جو حد ہم نے ہماری فیٹنگ کو کمپلیٹ ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کور وغیرہ بھی ہم نے لگا دیا اور لچ پیٹل وغیرہ بھی سب کچھ ہم نے اپنی جگہ پر واپس سیٹ کر دیا ہے اب ہم گاڑی کو سٹارٹ کریں گے اور اس کو تھوڑی در کے لیے سٹارٹ رہنے دیں گے تاکہ جو وٹر ٹیمپریچر ہے وہ رائس ہو سکے اور جو ہیٹر ہے وہ اپنا پروپر برگ کر سکے جی تو اب جیسے ہی ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تو جو دیکھ سکتے ہیں، جو ڈائیٹی میں تور پہنچ و اجازتے ہیں. جو ڈائیٹی میں تور کی بہت اچھی بہت مشاوی ہے۔ یہ دیکھیں آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹیمپریچر ہے وہ ہے ففٹی ٹی، ففٹی ٹو ویڈن مینٹس جو ہے نا وہ رائز ہو چکا ہے سکسٹی بلس ہو چکا ہے ویڈیو کافی لہنسی ہوتی جا رہی ہے لیکن میرا مین پرپس ہے کہ آپ لوگوں کو میں ساری چیزیں جو ڈیٹیل میں بتاؤں تاکہ آپ لوگوں کو جب آپ اپنی کار پیئر کروائیں تو آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا کوئی ایشو نہ ہو دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی ہماری جو سٹارٹ ہے اور جو ٹیمپریچر ہے وہ سیونٹی کے راؤنڈ میں جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہا ہے سیونٹی پس ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کا جو میکسیم ٹیمپریچر ہے وہ کہاں تک رائز ہوتا ہے تو اس سے بھی ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا جو کہ ہماری کار کا جو آئیڈیل ہیٹنگ ٹیمپریچر ہے وہ میکسیم کتنے ڈگری تک جاتا ہے ٹیمپریچر ہستا ہستا انکریز ہوتا ہوتا ہے ایٹی ڈگری تک کارموس جا چکا ہے تو ویورٹس آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بید آئیکن پر بھی کلک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں اور آپ کے کار میں کوئی بھی ایشو ہے تو ہم سے آپ ڈسکس کریں شکریہ اللہ حافظ ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں انٹرسنگ ویڈیو میں تو امید کرتا ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا جار رکھے گا